آپ نے سنا ہوگا حضور صورت رحمان کے بارے میں فرمایا ہے صورت رحمان عمر صورت قرآن یہ صورت رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن جیسے دلہن کو آپ خوشنوہ نباس پہناتے ہیں آراستہ قیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہنایتے ہیں تو جس طریقے سے سجادے ہیں آپ دلہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت قرآن ملید میں ایسے رکھی ہے صورت رحمان کے اسے بھور سجایا ہے اس میں الفاظ کا دروبست اس کا اپنا ایک دیوائی میوزک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآن اللہ تعالیٰ اوپر رحمت ناظر فرمائے ان کی خطاؤں سے دردودر کرے گا جس طرح قرآن کے انکرنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے ہیں شیخ عبدالباسد محمد عبدالصمت شیخ محمود خلیل حسن یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنہ میوزک یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوشہ توہیل کر رہا ہوں قرآن کو حضور نے یہ لفظ استعمال کیا تغنو اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو مَنْ لَمْ يَتَغَنَا بِالْقُرْعَنِ فَلَيْسَ مِنْلَّهِ جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز دے اچھی سے اچھی آواز دے خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی توشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو موسیٰ عشاہی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے ان کے گھر کے پاس ان ضرورہ ورات کو تحجد پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کیف کے عالم لفظ قرآن تلاوت کر رہے تھے حضور کو بہت پسند آئے ان کے طرح کافی دیر تک وہاں کھڑے سنے گئے تھے اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے ملکل اسی طرح سمجھ گئے ایک بات یاد آئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن لگا کر اللہ قرآن کے سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں معلوم نہیں ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ قرآن لگا کر خود اندراؤ یہاں کس لئے خودے یاد آیا کہ ابو موسیٰ عشاہی کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دائم آگے ان کے دھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں چاہے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو گھر تھے نہ صاحبہ کے لہذا حضور پار سے گلے آباز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعدہ تشریف لے گئے صبح حضور میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے اندار میں فرمایا یا آبا موسیٰ تمہیں تو آل داود کے ساتھوں میں سے ایک ساتھ اگر آتا فرما دیا جس طرح حضور داود لہنے داودی مشہور ہیں کہ جب وہ پچھلے فہر رات محمد کے طرحانے علاقتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ پہاڑ وجد میں آگے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریف ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہنے داودی مشہور ہے حضور نے تحسین کے اندار میں فرمایا ہے موسیٰ شریف ان کے ساتھوں میں سے ایک ساتھ حدا فرمایا ہے بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسن مانتی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسن ظاہری حسن سوٹی حسن لفظی یہ اپنے کلائمس پر آپ کے نظر آئے گا سورہ رحمان لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عزید حقائب ساتھ میں آئے گا جہاں یہ قرآن مجید کے حسن سوٹ اور حسن لفظی کا کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اوچھی چیز ہے پہلی آیت کیا ہے الرحمان ایک آیت ہوگئے رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے بور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کا انصر ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کرتے اس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمت خداوند نام اکسی طرح سلی دیس حضور کی قول کو حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داثر نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیوی تک کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا یہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص آخر نہیں ہو سکتا جنب محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیوی نہیں فرما پوچھا گیا کیا آپ کیا آپ نے فرمایا ہاں میں آپ اندازجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تابر دیگران چھے رسل ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوند اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مارتہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ لیکن یہ مارتہ ہے واحد رحمت کا جس سے رحمان بھی ہے رحم بھی ہے رحم صفت مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گا مستقل ہوگی تو رحم کہے گے اور رحمان اس میں رحمت کی اموہ شان ہے کہ جیسے چھاٹھے مارتہ ہوا سمند ہو حیجان کی کیفیت طوفانی کی کیفیت رحمتِ خداوندی کا طوفانی چوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہیں آپ تو مادوں میں ہیں انا بگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا انا جو آن پیاسا مرا جا رہا ہو انا عقشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان حاصفہ قرآن میں آیا بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے چوش میں ہے تھاٹھے مارتے ہوئے سمجھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں رحمان نئے قرآن سکھایا رحمتِ خداوندی کا سب سے بڑا مذہب رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب قرآن ان میں جو بندقی ربط ہے اس تو خمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم میں انسان کو حاصل ہوا وہ کس میں دیا اللہ سائنس کا علم کس میں دیا اللہ اللہ علم آدمان اسماء اللہ وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو جے لیا گیا آزل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ اس کی اللہ مخلوق میں سے کوئی اللہ علم میں سے کسی شہ کا یہ حاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہتا لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائے چوٹی کی چیزیں جمع کی اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس نے چوٹی کا ہی قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمائے سوال یہ کہ حوالات کو کس نے پیدا فرمائے آسمان کس نے پیدا کیا زمین کس نے پیدا کیا فرشتے کس نے پیدا کیا کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کلکہ عرود انسان یہ ہے کہ جو مسجود غلائق بنا ہے